بہرین کے قریب ایک جگہ ہے وہاں ایک شاہی کو تو خانہ تھا اس میں یہ علامہ شیخ محمد رضا شہبی علاقی کا دیوان بھی موجود تھے علامہ رضا لکھتے ہیں وَأَكْبَرُ ذَنِّي لَوَتَانَ مُحَمَّدٌ لَا قَلَّذِي لَا قَعُوا مِنَا لِبَقَدِ میرا ذنہ غالب ہے علامہ رضا شہبی کہتے ہیں میرا ذنہ غالب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تصریح لائیں تو آپ کو آج بھی اس قوم کے ہاتھوں اسی قسم کے مسائب اور انکار حق سے دوچار ہونا پڑے گا جس طرح اہل مکہ کے ہاتھوں دوچار ہو گئے عَدَلْنَا عَدَلْنَا عَنِنْ نُورِ اللَّذِي جَانَا بِهِ قَمَا عَدَلَتْ عَنْ وَقُرَيْشٌ فَضَلَتْ عَدَلْنَا کہ ہم نے محمد صلی اللہ کے نور سے اسی طرح روگردانے کی ہے جس طرح قریش نے روگردانے کی تھی اور گمرائی کے گرے میں جا چکے تھے اِذَنْ لَقَضَا لَا مَنَجَ النَّاسِ مَنْ حَجِي وَلَا مِلَّةَ الْقَوْمِ اللَّوَافِرِ اللِّتِينَ اللہ مشہہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری حالت کو دیکھ کر آن حضرت فیصلہ یہ کریں جے کہ یہ جو مسلمان کہ جانے والے لوگ ہیں ان کا میرے طریقے کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے وَلَا مِلَّةُ الْقَوْمِ الْعَوَاخِرِ مِلَّتِينَ اور یہ جو آپ نے جائی ملتِ اسلامیہ کہتے ہیں ان کا میرے طرح کوئی طالب نہیں ہے جاکم اللہ مولانا ابھی اپنے ملتِ اسلامیہ کا موقف جو مفتی تقی عثمان صاحب اور سمیل حق صاحب نے تعلیف کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے اس کے پورے طریقے سے اس کے بارے میں بتایا اور جو نظریات تھے ان کے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی بیان فرمائی ابھی اس بات میں آپ نے احمدیہ تحریک کا حوالہ دیا تھا ملک جعفر خان صاحب کی جو تصنیف ہے یہ ملک محمد جعفر خان جو وزیر محمرکت تھے مذہبی امور کے مذہبی امور کے لیکن اس میں آپ نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر وہ اصل عبارت پڑھ دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ معلومات کا اضافے کا باعث ہوگی ہے یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دے رہی ہے ملک محمد جعفر خان صاحب احمدیہ تحریک کے صفحہ تیرہ اور چودہ پر تحریک سماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مایوسی پروفیسر الیاس برنی صاحب کی کتاب قادیانی مذہب کے متعلق سے ہوئی کئی لوگوں سے میں نے اس کتاب کی تعریف سری تھی پھر مصنف کے نسبت معلوم ہوا کہ وہ مولوی نہیں ہیں بلکہ کالچ کے پروفیسر ہیں اور وہ بھی اقتصادیات کے اس سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے مولویوں کے طرز تحریر سے مختلف انداز اختیار کیا ہوگا اور متنازع عمور پر مدلل اور سینٹیفک طریق پر بحث کی ہوگی لیکن کتاب پڑھنے سے یعنی قادیانی مذہب لیکن کتاب پڑھنے سے یہ خیال غلط نکلا کتاب کے محاصن میں سب سے بڑی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مصنف نے اپنی طرف سے بہت کم لکھا ہے بے شک یہ دعویٰ درست ہے پروفیسر صاحب نے صرف کہیں کہیں مختصر سی تنقید کی ہے لیکن مصنف کے یہ چند جملے اور ابواب اور پیلوں کے عنوان دل آزاری کے کامیاب نمونے ہیں لیکن مصنف کے یہ چند جملے اور ابواب اور پیلوں کے عنوان دل آزاری کے کامیاب نمونے ہیں بے حیثیت مجموعی یہ کتاب کسی قابل تعریف مقصد کو حاصل نہیں کرتی اور نہ یہ کسی ایسے مقصد کے لیے لکھی گئی معلوم ہوتی ہے چنانچہ کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ بنیادی متنازع امور کے نسبت فیصلات کیا درست ہے یا کم از کم اس تک پہنچنے کے لیے صحیح انداز فگر اور اشتدران کیا ہے احمدیہ تاریخ صفحہ تیرہ چودہ اس کتاب کو انیس اٹھاون میں لاہور کے مشہور ادارہ سندھ ساگر اکادمی لاہور نے شاید کیا تھا اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں اس آیت کریمہ کے مزداد رسول اللہ یہ لوگ تمہیں دیکھتے تو ضرور ہیں مگر ان میں بصیرت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ابو جیل سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے والا کون ہوگا دیکھتا ضرور تھا مگر بصیرت نہیں تھی یہ بصیرت خدا نے ابو بکر جیسے صدیق کو اتا کی حضرت عمر کو اتا کی حضرت عثمان کو اتا کی حضرت عبی کو اتا کی رضی اللہ عنہ تو قادیانی مذہب میں حضرت نے صرف حوالوں کو اکٹھا کر کے دیکھا ضرور ہے مگر ابو جال کی طرح بصیرت موجود نہیں تھی یہ بلکل ویسے ہی بات ہے اس لیے نام بھی رکھا ہے قادیانیت یہ ان کی مسلمی بنائیوی قادیانیت ہے اس طرف کی کوئی قادیانیت دنیا میں موجود نہیں جس کا تصور یاد برنی نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا ملنہ پیش کرتا ہے ہم کیا حیران ہیں کہ وہ قادیانیت کہاں پر موجود ہے جس کے نام پر استیال پھیلائے جاتا ہے احمدی تو وہ ہیں کہ ہر تیز گوارہ کر سکتا ہے احمدی مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشک اور محبت کے بارے میں کچھ حضا نہیں کرتے احمدیت کا قرائش یہی ہے یہی ہے ہم وہی عقیدہ بانتے ہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دبالہ ہوتی ہے ہر وہ عقیدہ جس سے عظمت رسول داغدار ہوگا ہے مجد تحقیقہ نہیں یہ ملنہ کا حقیقہ ہے ہم نئی مانتے اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ نبیوں کے سردار تو زمین میں دفنوں اور حضرت عیسیٰ کو غیرت کے جائے عیسیٰ زندہ آسمان پر مجفون اور زمین شاہ جہاں ہمارا ہم نئی تسلیم کرتے اور کمی نہیں کریں گے خواہ میں زندہ جلا دیا جائے کہ ہم یہ خیال کریں کہ فیضان نبوت بنی اسرائیل کے جہودی نبی کو عطا دیا جائے گا محمد صلی اللہ کے بعد مگر امت محمدیہ میں صرف دجال پر لکھئے جائیں گے ہم لانت بیچے زخیلے پر فیضان تو ہے ہی محمد رسول اللہ کا خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مد کو اس وقت ختم نبوت کا تاج پہنایا تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پن کے در میں آن تھا تو جو نبی آئے وہ محمد رسول اللہ کے نور سے سہجاب ہو جائے تھے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں احمدیت اس مقام ختم نبوت کے جو اعلان کر رہی ہے خدا کے فضل سے جو بندیوں میں سے شبیر عثمانی جیسا شخص جس نے اس شہاب لے کے دنیا کو بتایا کہ احمدی مرتض ہیں اور واجب القتل ہیں ان کے نور دیکھیں خدا نے مجید کی ان کے حاشیہ پر لکھا ہوا موجود ہے ختم نبوت کے مانے کہ جس طرح تمام نور صورت سے شروع ہوتا ہے اس طرح تمام نور صورت پر ختم بھی ہوتے ہیں پیدا بھی وہی سے ہوتے ہیں ختم بھی اسی پر ہوتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں اور ترجمہ آخری نبی کا نہیں کرتے جس طرح کے مولوی حضرات آج تک کر رہے ہیں پرانے دیوبندی ترجمے میں خاتون بھی ان کے مانے نبیوں کی مور کے لکھے ہیں خودتالہ شاہ صاحب بخاری کے بعض خطبات میں بھی یہی مانے موجود ہے اور نبیوں کی مور کے مانے کیا ہیں شبیل نسا عثمانی کے نکاح میں اور وہ مانے یہ ہیں بدی لحاظ جہاں مولانا شبیل عثمانی کے لفات ہیں ان کا ترجمہ قرآن دیکھ لیں ازارہ اسلامیات کراچی اس نے بھی شائع کیا ہے یہاں لاہور میں بھی آپ کو مل سکتا ہے اور دیوبندیوں کے یورس کے وجہ سے سعودی محلقہ نے بھی اس کو شائع کیا اگر کہ اس کے اشاعت کے بعد جب وہ شریل نگر میں پہنچا تو کسیمیلیوں نے اس کو واپس کر دیا کہ یہ صحیح اسلام نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں یہ حقیقت موجود ہے آپ پڑھیں اس میں خاتم النبین کے مانے کیا لکھے ہیں نبیوں کی مہر اور اس کے حاشے میں لکھے ہیں بدھی لحاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن حضرت